بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وعالی محمد صل على محمد وعالی محمد وعجل فرج آل محمد وعالی محمد من الجن والانس من الاولین والآخرین یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجرع البحور و یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ربنا افعل بنا ما انتا احلو ولا تفعل بنا ما نحنو احلو بحق محمد وعالی التیبین الطاہرین المعصومین یا من یقفی من کل شیح ولا یقفی منہ شیح اکفنی ما احمنی یا اللہ نظیلو کا حیثو متاجہت رکابی و زیفو کا حیثو ہنتو من البلاد یا صاحب الاصر والزمان ادرکنی ولا تبھنکنی بحق اومک و جدتک فاطمت الزہرہ سلوات اللہ و سلامہ علیہ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم ایک دفعہ صورت الحمد اور قل پڑھ کے جملہ مومنین و مومنات اموات جملہ شہداء ملت جعفریہ اور خصوصا میرے عزیز بلاکر رضوان قیامت صاحب تے والد انہ دی ارواح نوخش بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین یا کان عبدو و یا کان استعین تسویں پڑھو بیٹھے میرے نال اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنعمت علیہم و اہل المغضوب علیہم و لاللین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يقن لہو کفواً احد اللہم اجعل سواب حاضر الفاتحہ والذکر والدعا الى ارواح المومنین والمومنات اللہم اغفرهم اللہم اجعلهم فی اعلی اللیین و خلف علی اہلہم فی الغابرین بحرمت سیدت نشاء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے حضرات عالمین سلوات دی تکلیف سارے حضرات جا فرما ماشاء اللہ لا حولا حولا ولا قواتا بحرمت سارے حضرات جا فرما رب صلی علی محمد بحرمت سارے حضرات جا فرما بحرمت سارے حضرات جا فرما انما یرید اللہ لیو ذہبا انکم الرجسہ اہل البیت و یطاہرکم تطہیرہ صلوات سادات و ممنین میرے تو پہلے میرے عزیز نے حدیث کساب بڑے سونے اور بڑے احسن انداز ویچے تلاوت فرمائی میں مختصر سارا نہیں تے مختصر دیا اُدھا ترجمہ گزارش کر کے تے ود اجازت دا طالبان ویسے اج کل اچھاڑے کے نالوگا نے حدیث کساب دیوی مخالفت شروع کر دیتی ہے اور زیارت آشورہ دیوی زیارت آشورہ جڑی امام علیہ السلام قلومن قول ہے معصوم قلومن قول ہے اور حدیث کساب ایوی سند نال ہے اور ایسا عظیم صحابی اس حدیث کساب دراوی ہے جہندے ہوتے شک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری اے او عظیم صحابی ہے کہ جہاں پاک رسول دی زیارت کیتی ہے مولا علی دی زیارت کیتی ہے امام حسن دی زیارت کیتی ہے امام حسین دی زیارت کیتی ہے پھر امام علی زین العابدین دی زیارت کیتی ہے پھر امام محمد باقر دی زیارت جہلے تو آٹے تھے میرے پنجویں امام تھے چھویں معصوم پنجویں امام اور چھویں معصوم جہلے انہ دی زیارت کیتی ہے اسے پوچھے آئے سی بیتوسان محمد باقر ہو سرکار فرمائے ہاں اسے لے اندھی دید کمزور ہو گئی ہے تو اس ویلے اس مولا امام باقر دا موئی جمعہ پہ شانوی جمعہ تے جد آقاد السلام بھی پہنچایا تے نالاکہ اس پہ ہون میری زندگی دی اخیرے کیونکہ میں نے پاک رسول فرمایا ہائی کہ معصومین بھی چون میرے بعد جہلے میرا ہمنام معصوم تے کو ملسی اس ویلے تیری زندگی دی آخیر ہو سی تو جہلے پانچ امامہ دا صحابی ہوئے تے چھے معصومین دا صحابی ہوئے بھلا ہوں دے کسے گلتے کو شک کر سکتے اس حدیثے کی سادہ ای جابر راوی ای جابر راوی ہے تے میں آدھوی چو جملہ شروع کر رہے ہیں مکمل نہیں وقت دو گھنٹے لگوئے سین تے پڑھنا لے کافی ہیں تے سارے اندھے حق کے دعا فرمائے سو مولا سننن والے انہوں مولا پڑھن والے انہوں مولا مجلس کرامن والے انہوں محفوظ اور معمون لگی صدقال محمد دا اور مولا سارے انہوں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے تے شالہ انہوں بھائی انہوں بھی مولا اتفاق اتحاد عطا فرمائے ہے کہ باپ دے اولادیں تے دیچے کئی بندے بڑے بڑے ہیں نہیں میں کترانا لے تو مولا انہوں محفوظ رکھیں کہ شالہ اے وی اس گھر نو سمجھیں کیونکہ میرے دویں عزیز ہیں پتران دیچے کہتے ہیں کہ میری دعائیں انہوں انہیں مولا بخت تاثیر اور بلند مرتبہ مولا دے ایک درود پڑھ لو سارے حضرات فَلَمْ مَكْتَ مَلْنَ جَمِيعًا چادر دے دو سیرے نب لے یہ چار سیرے ہوں دے نا چار باقی ساری چادر پاک اندے اتے رہی تے ان پاک نبی دو سیرے اکٹھے کر کے نا اپنے سگے ہاتھ دے نبی نب لے آخذہ رسول اللہ بے طرف یہ کسا چادر دے دو سیرے نبی نب لے وَاَوْمَآ بِيَدْهِ الْيُمْنَا الْسَّمَا حَتْتَ اسے چادر علیہ سجے حق نال نبی آسمان دو اشارہ کیتا حَتْتَ نبی پاک نے فرمایا اللہمَّا ہَا اُلَائِ اَحْلُ بَيْتِ اے اللہ دنیا دے لوگ کوج پہ آکھیں تیری قسم میری اہلِ بیت یہ ہے اللہ اللہ قسم چاہ کے نبی فرمایا میری اہلِ بیت یہ ہے نہیں ہامتی میرے ہامی یہ ہے نہیں میرے مددگار یہ ہے نہیں وقت نبی پاک ہی ہو جہیں گل کی تھی یہ قیامت تھیں اہلِ بیت جو کوئی داخل ہوئی نہ سکے نبی پاک نے فرمایا اے اللہ لَحْمُہُمْ لَحْمِي اِنَا دَا گُوْشْتُ مَیْرَا گُوْشْتِ دَمَوْهُمْ دَمِي اِنَا دَا خُون میرا خون ہے روحُہُمْ رُوحی اِنَا دَا رُوحُمْ میرا رُوحِ نبی ایو جیاں کڑا دیتا ہے تے ایو جائیں دیوار ارد گرد اہلِ بیت دے قائم کی تھی ہے کوئی غیر آئی نہیں سکتا نبی فرمائے اے اللہ هُم منی وَعَنَا مِنْهُمْ اے میرے وِجُوئن میں اِنَا دَا وِجُوئن اے میرے وِجُوئن میں اِنَا دَا وِجُوئن اے اللہ یُعُلِمُونی اے اللہ جنہ انہا تکلیف دیتی ہے انہا میں نو تکلیف دیتی ہے جنہ انہا نورن جائے انہا میں نو رجائے نبی فرمائے اے اللہ انا حربن لِمَنَا حَارَ بَهُم جنہا انہا نال جنگ کیتی ہے انہا میرے نال جنگ کیتی ہے جنہا انہا نال سلو رکھیے انہا میرے نال سلو رکھیے اے اللہ میں تیرا محبوب ہو کے دعا پیا مگدہا تو بھی انہا نال جنگ کریں جنہا نال جنگ کریں انہاں نال سلو کریں سارے بولو انہاں نال سلو رکھیں جیڑے انہاں نال سلو رکھیں اللہ مائلی نقی مجتہید لکھ نو والے انہاں دا ایک جملہ ہے بڑا سونہ کہ ماحول بڑا سونہ بڑھ گئے الحمدللہ ابتداوی جا بسم اللہ بڑی غور کرائے اوہ فرمین انہین کی یہ چادر بڑی غور اوہ فرمین انہین کی یہ چادر تطہیر یہ قصہ یہ چادر تطہیر یہ قصہ یہ بھی وہاں سے آئی تھی جہاں سے یہ آئے تھی سمجھے 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 روترہ بندے حیران ہو گئے انہاں فرمایا بے چادر ہی اداؤں آئیے جنہوں یہ پنٹنے پاک ہیں یہ بھی اداؤں آئیے وہ کہیں ہو جیتے بندے پچھلے اب ایک ہی میں اداؤں آئیے انہاں دلیل دیتی مجتہید لیول دا انسان آئی انہاں فرمایا بے دیکھو اگر رسول اکرم چادر کرے نہ آئی پوری مولا علی کرے نہ آئی پوری پاک سیدہ طاہرہ کرے آئی پوری حسن حسین کرے نہ آئی پوری وکھرے وکھرے کرے نہ آئی پوری پنٹن پاک کٹھی کرے نہ آئی پوری آئی پوری آخری دو جملے بہت غور پاک رسول نے ایک ہل کی تھی اللہ نہ کہنے ہل کی تھی کہ میری اہلِ بیت یہ ٹھیک ہے اللہ کو جواب دیتا ہے اللہ پہ یاد ہے یا ملائکتی و سکانہ سماواتی اچھا دیکھو کٹھی یہ جیب گلے بے اللہ تو آڈے تھی میرے نلگل ہی نہیں کی چھو تو آڈے میں نہ کھا اپنا تاک میں اپنی اوقات ویکھا بے اللہ سانو میں نو اس لائق ہی نہیں سمجھا بے ساڈو مخاطبو اللہ ملائکہ نال پاکہ نال معصومین نال جھوٹ نہ بولا نال تاہرین نال اللہ آگے پاکہ دی گلے پاکہ نال کرا چلو اللہ آگے بندے تو مانے کے موکر ویڈن انہیں نال گالی نہیں اللہ آگے یا ملائکتی و سکانہ سماواتی اوہ میرے ملائکہ اوہ میری آسمانہ وچرہ منوالی مخلوق عزتی و جلالی میں کو قسم ہے اپنی عزت دی اور بزرگی دی ایسی قسم بھی اندھے بات قسم ہی کوئی ہے ملائکہ ہمتن گوش ہو گئے تمام ملائکہ نے عمل عبادت تسبیح تعلیل چھوڑ دی تھی بے اللہ ساڈو مخاطبے دیکھنے اللہ آکھنا کے چاند ہے چھوڑے ملائکہ ہمتن گوش ہو کے اللہ دی طرف متوجہ ہوئے آواز توحید اِمَّا خَلَقْتُو سماعاً مبنیا وَلَا عَرْضًا مَدْحیا وَلَا قَمَرًا مُنیرًا وَلَا شَمْسًا مُزِيًا وَلَا بَحْرًا تَسْرِ اللہ نے فرمایا میں اے زمین دا خاک اس طرح فرش نہیں بچھایا آسمان دا نیل گوں شامیانہ بلند نہیں کی مشرقینو مغربینو نہیں بڑھایا مِرْی خطارت زہرہ مشترینو خق نہیں کی پنج لکھ ہجابات بارہ سراد قات میں اللہ نے نہیں بڑھائے اے لو اے قلم اے عرش اے کرسی میں خلق نہیں کی تھی گھنہ نہ کھڑا غرزے کے تہت السراقل گھن کے عرش اولا تک جتنی قائنات میں بڑھائیے اللہ لہا علا خمسط اللزینہ ہم تاہ تل کسا انا پنتن پاک دا صدقہ بنائیں جلے چادر تلے جمع ہوئے بیٹھے آخری جملہ کیا بات ہے کیا بات ہے اس لئے ملائکہ بڑے حیران ہو گئے تو ملائکہ نے اگوان بنایا حضرت جبرائیل کو بھئے تمہیں ملک مقرب جترہ اگہ ہوں میں نا تو ساڑھے تو ذکر تمہیں سانس آ رہے ہیں جو بڑے رہا بڑے فرشتے ہیں کہ یہ ذرا پوچھ لے بھی ایڈی عزت عظمت شان والے ہین کون آئے 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 جبرائیل آ گیا سلام کیتا سلام تو بعد آدھے من ہا اولائے تحت الکسا اے لا چادر تلہین کون جنہ دست کا اٹھارہ ہزار آلم بڑھائی توہید دیوازے ہم فاطمتو وعبوہا وبعلوہا ہونے نال نیدر نہ کرے آئے وبعلوہا وبنوہا ایک سیدہ ہے اور اس کا باپ سیدہ ہے اور اس کا شوہر سیدہ ہے اور اس کے دو بولو کمال نہیں ہو گئی محفل پانجتاندہ بزرگ پانک محمد وط مولا علی وط سیدہ تعارف دہ طریقہ ہی نتے نہیں ہوں اللہ کیا پہلے محمد ہے وط علی ہے وط سیدہ ہے وط حسن وط حسین ہے بزرگ پانک محمد ہے بزرگ پانک محمد ہے سیر دہ ڈیم نہیں شوہر دہ تعارف زوجہ دے نانا پترہ دہ تعارف ماں دے نانا اے لان نائنہ اچھایا ایک بی بی دہ نا سیدہ اور دہ باپ سیدہ اور دہ شوہر سیدہ اُدھے دو بیٹے ارشاد ہویا گل ہو رہیے اہلِ بیت دی میری گل رہے نہ کرے من دکھ ہو سی میری حق کی دعا بھی کرے سو غور کرے آئے اما زی تعارف ہو رہی ہے اہلِ اہلِ بیت دا میں آج تعارف اہلِ بیت دا رسول دے نانال نہیں کرا منہ علی دے نانال نہیں کرا منہ کیوں اوازن دے متان کل کوئی رسول نال رشتہ داری کر کے اہلِ بیت جا منہ علی نال رشتہ داری بنا کے اہلِ بیت جا منہ میں آج اہلِ بیت دا تعارف سیدہ طاہرہ دے نانال کرا کے قیامت تک میں اللہ قانون بنا چھوڑے نہ نبی دا رشتہ دار اہلِ بیت جا سکتے نہ علی دا رشتہ دار اہلِ بیت جا سکتے قیامت تائیں اہلِ بیت اوہ آ سکتے جڑا بطول دا رشتہ دار جیڑا بولو آنکھو ایک دوہ کے اندر رشتہ داروں میں سیدہ تاہرہ دا ساڑھے ترائے گھنٹے دربارج کھڑی رہی ہے انہدامیں جنت البقید ایامن انیس سو پنجی ویچ انیس سو پنجی ویچ آپ گنڑو کتنے سال بندن انیس سو پنجی ویچ آلِ سعود نے بی بی زہرہ امام حسن امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر سادق حضرت عباس دیماء بی بی ام البنین اور باقی خانوادہ اہلِ بیت اور اصحابہِ کرام دے روزیں ہیں روزیں بنے ہوئیں ہیں انیس سو پنجی تو پہلے اگر کوئی زائرین گئیں مکہ مدینہ روزیں ہیں انیس سو پنجی ویچ انہ دے ہوتے بلڈوزر چلایا اور قبران قبران منحدم کر دیتیا گئیا جیدے ہاں ایہا بی بی جین لے گیتے نبی جیاں سردار نبی اٹھی کھڑوں دا ہائی ہتھ چم دا ہائی ساڑھے ترائے گھنٹے مسلمانہ دے درواری چطخت دے سامنے آخو تجا کھج بشم اللہ کھجا کھج لوگا نال دربار بھرا ہائی جناب فضا تے جناب حضرت سلمان تے ام ایمن کنیز خوا سے میری شہزادی دی او تے اسما بنت ام ایس انا این پردہ بنایا حسن تے حسین اماد سجی خبود دامن نبی کھڑیا ساڑھے ترائے گھنٹہ تے بعد انہا پوچھے بطول کیوں آئیے کہ میری سینہ دیئے باب دا حق مگارا ساڑھے ترائے گھنٹے جہیں دیکھیں تے نبی دہ دہواری آوے آتے اٹھے کھڑوں گا کتنے گھنٹے ساڑھے ترائے گھنٹے اوازن دے بطول جیڑا ترکہ نبی چھوڑ ویندن وہ انہا دا حق نہیں ہوندہ بی بی آدھے قرآن دی مخالفت نہ کرو او بسم اللہ صاحبِ مرقاتِ الیکان لکھا ہے ستر آیت قرآن بی بی پڑھئے اور سید غیر سید کتنے ستر آیت مگر کسے نہیں ملے آخری آیت بی بی پڑھئے وَوَارِسَ سُلِمَانُ وَدَاوُدَا قرآن پیادے سُلِمَان دَاوُدَا وَارِسَ اس تو بعد بی بی غصے دے لہجے وچھ فرمائے تیری تھی تیرے ترکے دی بارس ہو سکتی میں اپنے بابِ محمد دے حق دی بارس نہ ہو سکتی ہووے شیعتِ موچو ہے نہ نکلے جملہ ایسا آگیا ہے اس وے لے یہ غصے دے لہجے دے بھی چاہدہ ہے ساڑھے قلو کوئش ہے نہیں دے پیو دا حق گھننائی تاو پیو دی قبر تو گھنگی اللہ حمدلہ مولا دینگی کرے کہیں غامی جنروں میں سید دی دو آہوی ختم میں لگ دا واقعا بیو پیو دی قبر تے آگئی تے قبر تے آکے جھن پئی تے قبر چوں کیا دے بابا خالی ولی ویندی ہو زگدہ نبی آکے دے بی بی آکے دے نبی جواب نہ دے وے فشق القبر نبی دی قبر سیداؤں پھٹ گئی قمر تک رسول بہر آیا والا مچ خوا کر لی ہوئی دی دا موچ چوں کیا دے حق نہیں ملا نہیں ملا گواہ نینے منے سند تار چھوڑی نے دلائل نینے منے نبی فرمائے قیامت دری جو ہاں دا پہ میں جانا تے اے جانا بی بی آ دے بابا تیری امت جانے تے تو جانا میں کو ہکڑوک نہ بھل سیا بطول اوک کڑا آکھا تے جملہ رو کیا دے بابا قفل دے بندہ تک روساں قبر دیاں کندھا تک روساں بابا طخت تے باہمن والا بھرے مجمع میں میں دو اشارہ کر کے آدھا بطول مسئلے تو بھول گئی سائے جائے نبی دیدھی ہوگا یارہا امام دیما ہوگا علی جائے عالم دیزا بسم اللہ اللہ زندگی کرے اللہ زندگی کرے بھئے کوئی فاصلہ تے نہیں نا نبی دے گھر تے مسجد نبوی اے مسجد آئی اے دیوار دے نالی پروں علی دہ گھر آئی دروازہ مسجد دے وچھ کھل دہ آئی پیو دے کبر دے بوسہ دے کے میری شہزادی روندی ہوئی واپس گھر آئی چار گھنٹے لگ گئے ہیکر چھڑے چار گھنٹے اے عمل دے ہوتے میری شہزادی دے لگ گئے دن نپاک بی بی دے ہاں میری سین اپنی مسجد تے آ بیٹھی غربت سنیں اوہ غربت سن کے رومن والا مسجد تے آ بیٹھی میرے آقا حسین دے حصے دی بھین تیری تے میری آلیہ سین شام دی مسافرہ دوڑ کے آئی امیں برکے دردامن نپکیا دی یا ایت حل عجوزت الباقیہ اوہ رومن والی زیفہ بی بی این جگہ تے نبائے میری ماں بطول دی مسجد تے بی بی آدھ آلیہ میں کوئی سنیان میں تیری ماں بطولا نکنے کے حد بن کیا دی اممہ بھا میں تخالی والائیں مولا کوئی زندگی کریے مولا کوئی زندگی کریے مولا کوئی زندگی کریے اچھی رنیے بھیر ہو حسین دی پھکر مار کیا دی اممہ ہو رو دی جو ہیں قیامہ دا دن کوئی نہیں ہے اممہ سارے فیصلے اتھے ہو ایسل اوکھا جملائی تھا ہی مکیندہ پیان مو جم کیا دے بچڑا ہو حق نہیں میں دیتا کوئی ارمان نہیں اممہ ود رون دی کیوں ہیں اوازہ میں بھیرا حسین سڑ سجے پاسے حسین بھلائیس خبے پاسے دھی نبھلائیس ایک دفعہ پوتر دا مو چمیس وقت دھی دا سر چمیس رو کے آجے کی میں نہ روائیس ایدہ قتل کی گئے تیدہ دربار بار بشماللہ اوازہ میں بجڑا تیدہ دربارا بلا رجویڑے ایک منہ میں رو دیکھا ہے نراز نہ ہونا سارا مضمون ختم امم میں شریف سے خیرت مند بیٹھے ہو میرے عزیز کی محنت قبول ہوئے امم میں میں دربار جو ایسا اللہ اکبر دوبارہ دھی دا سر چم کیا دے بچڑا ہو جی امم میرا مقام بلندے یا تیدہ مقام امم تُو محمد دھی ہے ضرور کرنی ہے میں علی دھی دیا میرا بابا تیرے بابے دا غلام سڑوینڈ ہے بی بیا دیے جو میں دربار ون سک دیا وَدُو تُو کیوں نہیں ون دی ایسا جواب حسین دی بھینڈ تا ہے سارے پاک ماتم کرن والے ہن نکے نکے ہڈ من کیا دی امم تُو تاں تاں دربار گئے تیلا سکا بھیرا گوئے اوہ سالا ماما ہوئے آ اوہ تیلا دربار ون یا لمر پوئے آ بی بیا دیے بھیراوا دے مارنا کر دیو 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 دیو